بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناودو و یا کنستائین میرے پاکستانیوں میں جو آج آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ کل ایک آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئے اور اس کے اندر انہوں نے ایک دو باتیں کہیں تو میں مجبور ہوں کہ میں آج اپنی قوم کے ساتھ بات کروں جو انہوں نے بات کی کہ یہ پاکستان کے خلاف بغاوت اور اشارہ سارا تحریک انصاف کے اوپر کہ ہم نے بغاوت کیا اور یہ کہ یہ پہلے سے پلان بان رہا تھا اس کا کہ ہم یہ پہلے سے تیاری کر رہے تھے بغاوت کرنے کے لیے اور یہ اپنی فوج کے خلاف یہ سارا یہ ہم نے ہم نے کیا اور جس طرح کی وہ بات کی گئی مجھے ایک بڑی تکلیف ہوئی اس کی تو میں نے کہا کہ میں آج اپنی قوم کے سامنے ذرا دو تین پوائنٹ رکھوں کیونکہ جب ایسی بات کی جاتی ہے تو اس کا جواب دینا بڑا ضروری ہے دیکھیں اب یہ موقف آ گیا آئی ایس پی آر کا اور پاکستان کی اسٹیبلشپنٹ کا کہ تحریک انصاف نے بغاوت کی اب یہ دوسرا بھی ایک موقف ہے یہ ہمارا بھی موقف ہے یہ میرا موقف ہے میری پارٹی کا موقف ہے کہ ہمارے خلاف پوری کانسپرنسی کی گئی ہماری گورنمنٹ گرائی گئی جبکہ پاکستان کی تاریخ میں دو سالوں میں آخری ہمارے دو سالوں میں بہترین معاشیت اوپر جاری تھی آپ اگر ایکنومک انڈیکیٹرز دیکھ لیں اور پاکستان ایکنومک سروے پڑھ لیں تو وہ ان کی حکومت کا بھی پڑھ لیں جب ان کے ان کے دور میں شائع ہوا ہے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ سترہ سال کے بعد بہترین ایکنومک پرفارمنس تھی اور سترہ سال پہلے اس لیے تھی کہ امریکی ڈالرز آ رہے تھے ہم امریکہ کی وار آن ٹیلن لڑ رہے تھے یہ امریکی ڈالرز آنے کے بغیر باوجود یہ ایکنومی بڑھ رہی تھی انڈسٹری بڑھ رہی تھی ریکارڈ گروتھ ہو رہی تھی اور اس کے باوجود کے دو سال کرونا میں ساری دنیا میں ایک بہت بڑا زوال آیا ہوا تھا اس کے باوجود اللہ کا کرم کہ ہم نے اپنی معاشیت کو بھی بچایا ہم نے اپنے لوگوں کو بھی بچایا دنیا نے اکنالج کیا کہ پاکستان نے جو قدم اٹھا ایک کوورڈ نائنٹین میں وہ دنیا میں مثال تھے ایک امریکی ایک ایک اکانومس جو کام کرتا تھا ڈانلڈ ٹرمپ میں اس نے کہا کہ اگر امریکہ پاکستان کی مثال لے لیتا تو کتنے دس کھرب ڈالر بچا سکتا تھا تو اس گورنمنٹ کو گرایا گیا ایک سازش کے تحت تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ملک سے غداری ہوئی اس کے بعد پچیس میں کو ہمارے ساتھ جو ہوا کسی پولٹیکل پارٹی سے ایسے نہیں ہوا کہ وہ لانگ مارچ کر رہی ہے اور دو دو دن پہلے گھروں میں گھس کے اٹھائے جا رہے ہیں لوگ کتنے ہزار گھروں میں پولیس گھسی رات کے صبح کے تین بجے یہ پہلی دفعہ کسی پارٹی سے ایسے ہوا تین لانگ مارچز میرے خلاف ہوئی بتائیں ایک بھی ایف آئی آر کٹی ایک دفعہ ہم نے کسی کو روکا کسی کو پر ٹیئر گیسنگ ہوئی اور ہمارے اوپر پورا ایک اٹیک آیا ہمارے بنیادی حقوق فنڈیمنٹل رائٹس کی وائیلیشنز ہوئی اور ہمارے اوپر ہی پرچے کٹ گئے میں نے تب پچیس چھبیس کی صبح کو اپنے دھرنا کال آف کیا کیونکہ مجھے پتا تھا انتشار کی طرف جا رہا ہے جو پارٹی الیکشن چاہتی ہے وہ انتشار تو نہیں چاہتی تو اس کے بعد ہمارے اوپر یہ نہیں ہوا کہ سستیاں کم ہوئیں جب ہم تیس بائیلیکشنز جیت گئے سنتیس میں سے باوجود اس کے کہ پوری اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی یہ بارہ جماعتوں کی میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا یہ بھی سازش تھی کیونکہ وہ طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں کچھ نہیں کر سکا پھر جو جی آئی ٹی بنی پنجاب کی ہماری گورنمنٹ تھی اس نے جو چیزیں سامنے لے کے آئیں جب وہ چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ تین شوٹر تھے ایک ہی بجائے وہ جی آئی ٹی کو سیبوٹاج کیا طاقتور لوگوں نے سازش تھی کیوں نہیں جی آئی ٹی کو چلنے دیا اس کے بعد ہمارے اوپر میرے گھر پہ حملہ ہوتا ہے ہم اشورٹی بارڈ جب دیرہ تھا میں کہ جراب ہم میں وہاں اٹھارہ مارچ کو اسلام آباد کی جوڈیشل کامپلیکس میں جاؤں گا کوئی کانونی جواز نہیں تھا میرے گھر پہ چوبیس گھنٹے حملہ کیا اور وہ اشورٹی بارڈ بھی نہ لے پولیس کیونکہ انہوں نے مجھے اخواہ کرنا تھا یہاں سے یہاں لوگوں کو زخمی ہوئے سارا دن گھر اندر بیٹھ نہ سکے چوبیس گھنٹے ٹیئر گیس گھروں کپ رہو کے اندر کبھی کسی لیڈر سے ایسے نہیں ہوا اٹھارہ مارچ کو پھر میرے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اللہ کا کرم ہے کہ میں بچ جاتا ہوں سارا وہاں اوپر آئے ایسے نے اس کو ٹیک آور کیا ہوا تھا جو جوڈیشل کامپلیکس ہے سی ٹی وی کیمرہ انہوں نے بند کر دیے پوری تیاری تھی کہ عمران خان کو قتل کرنا تھا وہاں وہ اللہ نے ایسا کرم کیا کہ وقت میں ہم باہر نکلے اگر اندر چلے جاتے تھے دروازہ بند ہو جاتا تھا ختم تھا وہاں بچا میں اس کے بعد اگلے دن یہاں دو دن کے بعد تین دن کے بعد ادھر ایک اور مرتضی بھٹو ٹائپ قتل کرنا تھا وہ مجھے پہلے پتا چل گیا میں نے ٹی وی پہ چلا گیا وہ رک گئی بات تو سازش تو کیا ہو رہی تھی سازش یہ ہو رہی تھی کہ ایک پارٹی جو جیتنے جاری تھی الیکشن اس کو پارٹی کو ختم کرنے کے لیے لیڈر کو ختم کرنا تھا اور پلان تب سے ہی بنا ہوا تھا کیسز شروع ہو گئے تھے مہینوں کے اندر جیسے ستر سال میں ایک آدمی کے اوپر ایک کربنل کیس نہیں ہوتا چند مہینے میں آج ایک سو ستر سے زیادہ کیس ہو چکے ہیں یہ یعنی کونسے انصاف کا تقاضی ہے کہ ہر قسم کا جو ہر دوسری دل کوئی نیا کیس ہو جاتا ہے سارا میرا وقت ایک عدالت سے دوسری عدالت میں لگتا ہے تو یہ کونسا یہ ملک کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے کہ ایک پارٹی سب سے بڑی پارٹی کو باہر رکھنا اس سے بڑی سازش کیا ہے جمہوریت سب سے بڑی پارٹی کو ختم کرنے کا مطلب جمہوریت ختم کرنا ہے اور جمہوریت ختم کرنے کا مطلب آزادی ختم کرنا ہے تو یہ کیا ملک کے خلاف سازش نہیں ہے اور پھر جو نو میں کو ہوا اب آئی ایس پی آر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب نو میں کو جو ہوا ہے وہ ایک بڑی سازش چلتی آ رہی تھی تو وہ سازش سامنے آئی بغاوت مجھے یہ بتائیں کہ میں جب یہاں سے مجھے پتا تھا پکڑنا ہے انہوں نے مجھے نو میں کو میں اس سے پہلے ویڈیو ریکارڈ کر کے گیا کہ اگر مجھے پکڑنا ہے مجھے وارل دے دیں اور میں آرام سے اپنے آپ کے حوالے کر دوں گا کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو میرے گھر کے باہر ہوا کہ پولیس ہزار پولیس اور رینجرز اٹیک کر رہے ہیں سب کے سامنے جو ہوا کہ رینجرز بھی نہیں بلکہ وہ کمانڈوز تھے انہوں نے اٹیک کیا شیشے توڑے عملہ جو بیٹھا ہوا تھا ریجسٹری آفس کا اسلام بادہائٹ کو اس کو مارا وکیلوں کو مارا مجھے لگا مجھے اس طرح لے کے گئے جس طرح کوئی دہشتگرد ہے غیر قانونی طور پر مجھے پکڑا کیا یہ بھی سازش کا حصہ تھا کیونکہ اس کی وجہ سے اشتیال آنا تھا لوگوں کو اور ہمارا موقف یہ ہے کہ اس کو استعمال کر کے ایک پورا کریک ڈاؤن کیا گیا جو پہلے سے پلانڈ تھا ہوئی نہیں سکتا کہ دو دنوں کے اندر آپ دس زار لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں پکڑ کے جب سے پہلے سے پلانڈ نہیں بنا ہوا تھا